رفتار سے زیادہ اہمیت سمت کی ہوتی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ خواہشات کا بوجھ تو اٹھائی ہوئے ہیں مگر بینا منزل کے مسافر ہیں یاد رہے کامیابی ایک منزل کا نام ہے حالات اور لوگوں کو الزام دینے میں اپنا وقت ضائع نہ کیجئے آپ کا وقت آپ کا ہے اسے خود پر خرج کیجئے کامیابی کے لئے ایک منزل کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ایک منزل کا تائین کیجئے اور اس کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور اس میں شوق جنون اور جذبہ شامل کر لیں شوق اور جنون ایسی چیز ہے جب اندھیرے میں بھی رستہ ڈھونڈ لیتی ہے اور ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتی ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ دوحانیت کی رہا پر چلنا ہے تو دل سے حسد نفرت تکبر اور انعا کو نکالنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندوں سے مہربان ہنا پڑے گا آگ کی تاثیر تپش برف کی ٹھنٹک اور گناہوں کی پریشانیاں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے نوازیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین جا رب العالمین جو شخص مطمئن ہے وہ بہت بڑا دولت مند ہے کیونکہ اتمنان دل فطرت کی ایک بہت بڑی دولت ہے اور یہ دولت اللہ تعالیٰ کی یاد سے آتی ہے اے اللہ ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرا ذکر کریں تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں اے اللہ ہمیں اپنی محبت ادا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے آمین یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اور ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ نہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ ہی ہمیں پسند کرتے ہیں اور نہ ہی نہ پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حق پر ہیں اور سچائی پر ہیں تو لگے رہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ کسی کو کچھ ملتا دیکھ کر غم نہ کرو تمہیں کیا معلوم وہ کیا کچھ پہلے کھو چکا ہے یا کس دور سے گزر رہا ہے یا آنے والے زندگی میں اس کے لئے کتنے امتحان باقی ہیں جو لوگ وقت پر پسینہ نہیں پہاتے تو بعد میں آنسو پہاتے ہیں اپنی کوشش اور محنت جاری رکھو انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے حالات جیسے بھی ہو نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ تعالی سے جو بھی مانگو گے ضرور ملتا ہے ایم منصور شیروانی اور ایم پراؤڈ ٹو بیا پاکستانی انشاءاللہ قیامت تک پاکستان ایسے ہی سرسبز و شاداب رہے گا اور اس کو بری نظر سے دیکھنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات میرا خیال سے غربت ایک بہت بڑی مصیبت ہے غربت بھوک کا سبب بنتی ہے اور بھوک تہذیب کے سارے عداب بھلا دیتی ہے پھر چاہے بھوک دولت کی ہو مالو ذر کی ہو یا سجدی شہرت کی انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے چاہے وہ درندگی کی حد ہی کیوں نہ ہو